ملحیم 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 ملح کے بعد جو تحریک انصاف کے خلاف بترین کریک ڈاؤ جاری ہے اور اب تک کی معلومات کے مطابق ستر سے اسی فیصد تحریک انصاف کے رہنمہ جو اہم رہنمہ ہے وہ تحریک انصاف سے لا تعلق ہو چکے ہیں اور اس طرح کا ایک سینیو بن گیا ہے جس طرح کے اگلے الیکشن میں یا اگلے چند ماہ میں تحریک انصاف آپ کو پاکستانی سیاسی منظر نامے پہ نظر نہیں آ رہی عمران خان کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں کیونکہ ان کے اوپر ایک سو پچاس سے زائد مقدمات ہیں نیپا مقدمہ ان کے سر پر ہے اس کے علاوہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے کچھ اس طرح کی دھمکیاں دھمکی آمیز جو مقدمات اور بیانات بھی ان کے بارے میں چل رہے ہیں ان تمام سینیو میں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو مسیاسی منظر نامے سے ایک طرح ہٹا دیا گیا ہے یا انہیں ختم کر دیا گیا ہے اس عمران خان کے ختم ہونے کے بعد مولانا فضل رحمان کا اچانک لندن کا دورہ جو ایک ہفتے پر محید ہے جہاں وہ میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کریں گے بڑی اہمیت کا حمل ہے میڈیا پر اس حوالے سے کوئی خبر نہیں چل رہی کیونکہ سب کی توجہ اس وقت پریس قلبوں کی کرسیوں پر ہے کہ کون سب سے پاکستان تریک انصاف کا رہنما آ کر کرسی پر بیٹھ کر سیاست چھوڑنے کی بات کرتا ہے یا تریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے یہ بات اس طرف میڈیا کی توجہ ان کے باوت مولانا فضل رحمان کا لندن جانا کسی کی بوضوع بحث نہیں ہے لیکن مولانا فضل رحمان لندن کچھ تحفظات کے ساتھ جا رہے ہیں پہلا تحفظ تحفظات جو ان کا یہ ہے کہ کے پی کے میں عمران خان کے بعد یعنی پی ٹی آئی کے بعد کے پی کے کس کے حوالے ہوگا کیونکہ کے پی کے میں جو بڑی جماعت ہے اے این پی وہ جماعت علماء اسلام کی سب سے بڑی اس موقع پر وہ حریف حلیف ہے لیکن وہ سب سے بڑی حریف بھی ہے دوسرا ان کے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی کے پی کے میں کوشش کر رہی ہے فیصل کریم کنڈی کی جانب سے بڑی محنت کی جا رہی ہے نور عالم کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے اس لیے وہ محنت کر رہے ہیں تو اس لیے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میاں محمد نواز شریف سے اس بات کے حوالے سے معلومات اور یہ یقین دہانی لینے گئے ہیں اور اس پر ڈسکشن کرنے گئے ہیں کہ کیپی کے کس طرح ان کے حوالے کیا جائے گا اور ان کے انہیں کیپی کے ہر حال میں چاہیے کیونکہ پہلے بلدیاتی الیکشن کے پہلے پہلے راؤنڈ میں جے یو آئی فے نے وہاں اچھی کارکردگی دکھائی تھی اس حوالے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کی جو کیپی کے میں جاری سرگرمیاں ہیں اس پر میاں محمد نواز شریف کو اپنی تحفظات سے اگاہ کرنے بھی گئے ہیں اور جے یو آئی کیپی کے مانگنے گئی ہے ایک طرح نواز شریف اب نواز شریف اس پر انہیں کیا بتاتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ بڑا دیکھنے کے قابل ہوگا اور نواز شریف سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کی سیاست کس طرف بیٹھتی ہے کیا انہیں وہ یقین دہانی ملتی ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف سے یقین دہانی سے معاملہ حل نہیں ہوگا طاقتور اور فیصلہ ساز پاکستان کے اصل سیاستدانوں سے بھی ان کو یقین دہانی حاصل کرنی ہوگی یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں کیپی کے مولانا فضل الرحمان کے حوالے کیا جائے گا اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیپی کے مولانا فضل الرحمان کے حوالے اگر کیا جاتا ہے تو اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ لیفت ونگز کی جماعت ہیں اور لیفت ونگز کی سوچ رکھتی ہیں اس کے ساتھ ہی موسن دعویر منظور پشین یہ ان کا کیا رد عمل ہوگا کیونکہ یہ لیفت کی سیاست کرتے ہیں اور لیفت کا نظریہ رکھتے ہیں ان کا کیا اس پر رد عمل ہوگا اور پھر یہ اس معاملے کو کس طرح دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان اپنی تمام احسانات میاں محمد نواز شریف کو گنوانے جا رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان ہی کی وجہ سے آج نواز شریف اور پاکستان مسلم لیکنون اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ حکومت میں ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے سٹریٹ پاور دکھایا مولانا فضل الرحمان نواز شریف کو یہ احسان بھی جتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے عوام کو اکٹھا کر کے سپریم کورٹ کو جو پیغام دیا اس کی بریاد پر سپریم کورٹ چودہ مئی کے الیکشن کی تاریخ نکلنے کے باوجود پاکستان کی وفاقی حکومت پر کوئی بھی کوئی بھی کاروائی نہیں کر سکی ان تمام قربانیوں کے بعد پھر جب میاں عمران خان کی حکومت تھی تو میں نے ہی دھرنا دے کر آپ کو پاہر نکلنے کے لیے رستہ ہموار کر کے دیا تھا ان تمام احسانات کے بدلے مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے یہ یقین دہانی چلا چاہتے ہیں کہ کپکے میں ان کے مقابل اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگی اور کپکے بلا کسی شرکت کے کسی کے شریک ہوئے بلا کسی کے اتحاد میں شامل گئے جی ایو آئی کے پاس ہوگا اور اس کا وزیر عالی ہوگا یہ انتہائی دلچسپ موڑ ہے عمران خان کے بعد پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے اگلے الیکشن میں اپنا حق مانگ لیا ہے اور اپنی تجویز میاں محمد نواز شریف کے سامنے رکھنے لنڈن جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف ان کے حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں پھر میاں محمد نواز شریف اس حوالے سے فیصلہ ساتھ اور پاکستان کی اصل قوت اصل سیاستدانوں سے کس طرح معاملات تیہ کرتے ہیں اور جب یہ معاملات تیہ ہو جائیں تو پھر اے این پی اور پھر وہ لیفٹ کی ونگز کی جماعت جو کپکے میں سیاست کر رہی ہیں وہ کس طرح ریاکٹ کرتی ہیں مرحال جہاں پھر جماعت اسلامی کس طرح ریاکٹ کرتی ہے جماعت اسلامی رائٹ ونگ کی سیاست کرتی ہے اور فضل الرحمن رائٹ ونگ کی سیاست کرتے ہیں پھر ہمارے پاکستان مسلم ایک نون رائٹ ونگ کی سیاست کرتی ہے تو اب یہ دیکھنا نظر آ رہا ہے کہ کپکے اگلی دفعہ رائٹ ونگ کو دینے کی طرف جاتے ہیں یا لیفٹ ونگ کے حوالے کرتے ہیں کپکے کے پڑوس میں افخانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور مولانا اس دفعہ طالبان کا جب وفد پاکستان میں تشریف لیا تو اس وفد کے ساتھ مولانا فضل الرحمن کے وفد کی مخصوصی ملاقات کے بھی کروائی گئی جس سے یہ تاثر تو ضرور نظر آتا ہے کہ فیصلہ ساتھ اور آکر پاکستان کے اصل مالکوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کی پی کے مولانا فضل الرحمن کے حوالے کرنا ہے کیا ہے لیکن اس حوالے سے مولانا فضل الرحمن پکی ٹھکی یقین دہانی چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمن یہ بھی یقین دہانی چاہتے ہیں کہ عمران خان جنرل کے بعد اب فی الحال انہیں وقتی طور پر تو دباؤ گیا ہے یہ مستقل دباؤ ہو یہ مستقل ان کی سیاست کو ختم کیا جائے اور اسے قصہ پاری نہ کیا جائے معاملہ دلچسپ مرحلے میں ہے عمران خان کے بعد اب پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنی اپنی جگہ پکی کرنے کی کوششیں شروع کر رہی ہیں